بگ بوس سیزن نائن کی کنٹیسٹن پریہ ملک پہنچی ہے دہرہ دون کی حسین وادیوں میں اور یہاں حسین وادیوں میں ہم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہمارے سمات داتا سورب بھاتیا نے ان سے خاص بات کی اب آپ ہی دیکھیں آخر پریہ ملک نے بگ بوس سیزن ٹین میں اپنے رنگیلے بابا کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے بگ بوس دوہزار پندرہ میں رہی پریہ ملک آج ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے دوہزار پندرہ کا آپ کا ایکسپیننس رہا اور آج جب جو آپ بگ بوس کو دیکھنے جاری ہیں تو کس طریقے کا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کونسپٹ بہت اچھا ہے اس سال کا کومنرز ورسس سیلیبرٹیز ایک بہت ہی دھماکی دار شو کے چانسز بن رہے ہیں لیکن آئی تنک تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے کیونکہ عام آدمی بھاری پڑ رہا ہے سمیس سیلیبرٹیز پہ تو وہ تھوڑا سا بیلنس چاہیے سمیس شو میں دیکھیں میرا فیوریٹ شو ہے یہ میرا فیوریٹ ریالیٹی ٹی وی شو ہے بگ بوس اسی لئے میں دو بار کر چکی ہوں آسٹریلیا میں بھی انڈیا میں بھی لیکن آئی تنک شو کو تھوڑا سا کیک آن ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے سو آئم ہوپنگ اور آئم پریئنگ کی اچھا شو ہوگا اور ابھی تو دو ہفتے ہی ہوئے ہیں تو تھوڑا اور وقت دیتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا عام اور خاص کے بیچ کا یہ پروگرام ہو گیا ہے کیونکہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے اور جو عام لوگ ہیں وہ جیادہ بیسٹ کرنے کا جو ہے اپنا وہ دکھاتے ہیں کیا کہیں گے آئی تینک آم آدمی اور سیلیبرٹی میں ایک یہ ڈیفرنس ہے کہ آم آدمی کو اپنی ایمیج کی اتنی چنتہ نہیں ہوتی کوئی کوئی سیلیبرٹیز پہ ایسے ہوتے ہیں جن اپنی ایمیج کی چنتہ نہیں ہوتی ہوتے ہیں سیلیبرٹیز ایسے ہوتے ہیں لیکن زیادہ در سیلیبرٹیز ایسے نہیں ہوتے تو آئی تینک اس وجہ سے کافی سیلیبرٹیز ڈرے ہوئے ہیں یا اپنے اندر کا گصہ روک رہے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر رہے ہیں اور وہاں وہ غلط جا رہے ہیں سب سے زیادہ آئی تینک بانی کیونکہ ہم ہم نے انہیں روڈیز میں دیکھا ہے تھوڑے سال پہلے اور وہ ایک بہتی دبنگ ٹائپ کی لیڈی ہے وہ بھی زیادہ نہیں بول رہے ہیں کارن زیادہ نہیں بول رہے ہیں تو آئی تینک تھوڑا سا وہ کھلنا ان کے لئے ضروری ہے سوامی جی کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ سوامی جی کا نیچر دیکھا جاتا ہے ایک طرف سوامی والی باتیں کہیں جاتے ہیں اور دوسری طرف تو سویمنگ پول میں دکھائی دیتے ہیں کیا کہیں گے لڑکی کے ساتھ ہاں آئی تینک سوامی جی سوامیوں والے کام تو نہیں کر رہے ہیں ادھیاتم اور تھرک میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے اور وہ دوسری ڈائریکشن میں جاتے جا رہے ہیں آئی تینک ان کے اندر بھی اچھائی ہے وہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے تھوڑے تھوڑے انسٹنسز ہیں لیکن وہ زیادہ تر اتنے اتپٹی اور اترنگی باتیں کر رہے ہیں اور کئی بار وہ کہتے ہیں کہ میں فوٹیج کے لئے کر رہا ہوں اور یہ ایک ایسا شو ہے جس میں آڈینس بھاپ لیتا ہے آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ فوٹیج کے لئے کر رہے ہیں یا آپ سچ میں ایسے ہیں تو آئی تینک ان کی فیور میں چلے گا ہاں انٹیٹینک ہے دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا اس کے بعد کی جو کیا آپ کی رنیتی رہے گی کیونکہ جو ہے اب ٹی وی شوز جو آپ اتنا لائک نہیں کرتی ہیں اور اب جو ہے ہندی موویز یا کچھ اور ایکسٹر کرنے کی تیاری آپ کی ہندی سیریلز میں ویب سیریز کرنے کا ارادہ ہے تھوڑے موڈن ٹائپ کے ٹی وی شوز کرنے کا بھی ارادہ ہے میں زیادہ دیکھتی نہیں ہوں ٹی وی شوز لیکن میں تھیٹر کر رہی ہوں ابھی بومبے میں پاریتوش پینٹر کا پلے چل رہا ہے تاناز ایرانی ڈائریکٹ کر رہی ہیں اور میں اس میں ایک لیڈ کیاریکٹر ہوں تو تھیٹر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اپٹنگ میں آگے جانا ہے اور تھیٹر سے بیٹر کوئی لرننگ اپٹنگ سیکھنے کا سب سے اچھا براؤنڈ ہے تھیٹر تو جاؤں گی ٹی وی سیلز میں بھی ہو کا فلموں کا بھی ارادہ ہے لیکن تھوڑی ہٹ کے ٹائپ کی فلم مجھے زیادہ پسند ہیں تو ابھی چل رہا ہے نیکس سیر آپ دیکھیں گے 2004 کے بعد آپ اتنے لمبے عرصے کے بعد دیرہ دون آئی ہیں کیا بدلاؤ دیکھا آپ نے اس دیرہ دون کے اندر ای ٹنگ یہ دیرہ دون اور وہ دیرہ دون بلکل بھی سیملر نہیں ہے کافی بدل چکا ہے دیرہ دون ایک سٹی ایک شہر بن گیا ہے دیرہ دون ایک طرح سے اس میں اچھائیا بھی ہیں کہ یہاں کا لائف سٹیل بیٹر ہو گیا ہے جو لوگ یہیں پلے بڑے ہواں یہیں رہتے ہیں میری کافی فرینڈز ان سکول کی یہیں پہ سیٹلڈ ہیں اب ان کے پاس مال سینماز یہ سب ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا اور کہیں نہ کہیں ہلکا سا چام جو ہوتا ہے ایک اول سٹی سمال سٹی چام وہ چلا گیا ہے but still it's a گھر گھر ہوتا ہے and I'm very happy to be back home میرا اپنا گھر میری اپنی سٹیٹ میں راجپور پہ میں نے چلنے کی پوری کوشش کی لیکن اتنی بھیٹ تھی کہ میں چل نہیں پائی لیکن وہ یادیں ہیں راجپور پہ ہم پیدل سکول سے گھر تک جاتے تھے گھر سے سکول آتے تھے تو بدلہ ہے کافی بدلہ ہے اچھا بھی بدلہ ہے اور کچھ کچھ چھوٹی باتیں آپ نسبی کرتے ہیں Thank you Priya Malik جنہوں نے ہمیں اپنے بگ باؤس سے لے کر بگ براؤدر تک کے جو سفر کے بارے میں پورا بتایا اور آگے کا انوبہو کس طریقے کا ان کا ہونے جا رہا ہے کس طریقے سے وہ فلمیں یا تھریٹر میں جو ہے کام کرنے جا رہی ہیں کیمرمن انوبہو بٹ کے ساتھ میں سورہ باتیا سما چارپلاس تیرہ دوں گا